جائن دوستوں میں ہوں بیج گوڑا واری اور آپ دیکھ رہے ہیں بیجلی رائٹ فرانس نے دو تین دن پہلے بہت بڑا قدم اٹھایا دوستوں اب فرانس کو پرابلم کیا ہے اور اس نے قدم کیوں اٹھایا یہ کچھ منٹوں میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا دوستوں آپ کو پتا ہے کہ اسلامیسٹ ریڈیکلائزیشن فرانس میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ دوہزار تئیس کے مدھ میں شروع میں وہاں پہ امیگرنٹس نے جو کہ زیادہ تر مسلم کنٹریز کے تھے میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن زیادہ تر مسلم کنٹریز کے تھے انہوں نے فرانس کو پھونک دیا کیوں پھونکا اور یہ کون لوگ ہیں اس میں سے کئی لوگ ایسے بھی تھے جو فرانس میں ہی پیدا ہوئے ہیں ان کے ماباب امیگرنٹس تھے یعنی کہ ان کے ماباب کہیں آئے تھے الڈیریا سے کوئی مروکو سے کوئی سیریا سے کوئی یمن سے کوئی لیبنن سے کوئی پلسٹین سے کوئی پاکستان سے یہ ایسے ایسے ملکوں سے آئے تھے وہیں پہ یہ لوگ کئی سال رہے وہیں پہ ان کی شادی ہوئی وہیں پہ ان کے بچے ہوئے اور آج کی تاریخ میں وہ جو بچے جو فرانس میں ہی پیدا ہوئے ہیں فرانس کہیں سٹیزن ہیں کہیں باہر نہیں آئے فرنچ ویلیوز کے ساتھ ایسا لگا فرانس کی سرکار کو کہ فرنچ ویلیوز کے ساتھ سیکلرزم جو سب سے بڑی ویلیو ہے فرانس کی اس کے ساتھ پیدا بڑے ہوئے وہی لوگوں نے تیل چھڑکا ماچس نکالی تیلی جلائی اور پھوک دیا فرانس کو دوستوں ہزاروں گاڑیاں پھوک دیں کئی سو بیلڈنگیں پھوک دیں چرچ پھوک دیئے میوزیم پھوک دیئے سکول پھوک دیئے جو سامنے آیا سب کو برباد کرتے ہوئے وہ فوج آگے بڑی بڑی مشکل سے یہ لوگ آئے کنٹرول میں اب فرانس میں ایک یہ بات ہوئی ہے کہ صاحب یہ انہوں نے انویسٹگیٹ کر رہا نا پھر فرانس نے فرانس نے پھر یہ پتہ لگانے کی کوشش کری کہ یہ بوال ہوا تو ہوا کیوں تیل کس نے چھڑکا چنگاری کس نے دکھائی اس کے پیچھے برین کس کا تھا یہ ہوا کیوں تو پتہ لگا کہ مسجد میں جو امام ہیں جو فورنر ہیں جو ودیش سے آتے ہیں وہ گلٹی ہیں تو فرانس نے قانون پارت کرا اور بولا کہ صاحب باہر سے اب مسجد امام نہیں آئے گا فرانس کے اندر جو لوکل مسلم ہیں ان کو ٹرین کرو اور انہی کو بولو کہ آپ ہی کرو آپ ہمارے دیش کے سیڈیزن ہو دیکھیں سب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو اسلامیسٹ آئیڈیولوجی ہے یہ کسی دیش کی سرحت سے باؤنڈ نہیں ہے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں پڑے گی پہلے آپ سمجھئے اس کو and let us let us discuss this in a very technical manner بالکل technical manner میں میں آپ کو بتاتا ہوں اسرائیل حماس کی لڑائی ہوگی تو کہیں نہ کہیں فرانس میں کسی کو درد ہوگا جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے فلسطین اس کے باپ دادا کبھی نہیں گئے فلسطین اس کو یہ اگر اس کو میپ دے دو دنیا کا بائیسہ وعدہ گھنٹہ لگ جائے گا فلسطین نہیں ڈونٹا ہے گا وہ ایسا بندہ لیکن فلسطین کے لیے سر کٹا دیں گے یہ ایک بھاونہ ہے کشمیر کے لیے سر کٹا دیں گے یہ تو پاکستانی کرتے ہیں باکواز کشمیر کی اور تو کوئی نہیں کرتا لیکن بات یہ ہے کہ جو ریڈیکل اسلام ہے یا ریڈیکل اسلامیسٹس ہیں یہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور کسی بھی دیش کا بارڈر ان کو پریشان نہیں کرتا کہ یاری اس دیش کا معاملہ ہے اس دیش کا نہیں اگر ان کی آئیڈیالوجی کا معاملہ ہے تو سب جائز ہے سب حلال ہے this is the problem that فرانس is currently dealing with and the world is dealing with it کیونکہ ہم فرانس کی بات کر رہے ہیں تو let us stick to فرانس اب انہوں نے بولا کہ سب یہ جو ہے نا باہر والے باہر والوں کو ہم اندر نہیں آنے دیں گے یہ کیا کرتے ہیں کہ مدرسوں میں اور مسجدوں میں لوگوں کی کان میں جہاد کی بات کرتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم پیسہ اکھٹا کرو تم حماس کی ہلپ کرو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اصل میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ جانتے ہیں لیکن بولنا نہیں چاہتے کیوں نہیں بولنا چاہتے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ایسی بات کریں گے تو پھر پرابلم ہو سکتی ہو سکتا ہے لوگ ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں لوگ بولیں یہ تو کمیونل آدمی ہے یہ تو سامپردائق ہے اس کو تو اسلاموفوبیا ہو رکھا ہے یہ تو بیمار ہے ذہنی طور پر نہیں یہ سچ ہے یہ سچ کیوں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے یہ بات جو پوری ہو رہی ہے یہ پورا میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کو لائن آف ایونٹ چین آف ایونٹ جو ہیں یہ سچ ہے فرانس اس کے اوپر ایکشن لے رہا ہے تو فرانس نے بولا کہ نہیں صاحب بہار والا جو بھی ہے امام وہ چول بنا بہار والے کو بہاری رکھو اچھا دوسری چیز فرانس کو یہ پتہ لگی کہ چین آف فورین فنڈنگ ہوئی ہے مسجد بنانے میں مدرسے بنانے میں پیسہ اکھٹا کرنے میں یہ ایک بالکل ایکو سسٹم ہے یہ دوستوں ایک ایکو سسٹم ہے اور بڑا تغلہ ایکو سسٹم ہے یورپ میں اب بات یہ ہے کہ پولس کچھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے امام ایسے ہیں نہیں سارے مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے بلکل نہیں ایسا بلکل نہیں ہے لیکن کئی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے اور کئی سارے امام ایسے ہیں اور یہ زرہ تر وہ ہیں جو فرانس ایسا کہتا ہے کہ یہ ویدیش سے نہیں ہے کوئی یمن سے آگیا کوئی سیریا سے آگیا جو ایسے کنڈم دیش سے آئے گا کوئی پاکستانی امام آگیا اس میں تو یہی کام کرنے ہیں اس نے کام ہی یہی کرنے ہیں آپ مسلم کنٹریز میں بھی دیکھئے فرق ہے آپ کبھی دیکھ لیے کہ سعودی عرب کا جو امام ہے جب سے پرنس محمد بن سلمان آئے ہیں تب سے وہاں کا بھی معاملہ تھنڈا کر دیا اس نے اس نے بولا کہ تم یہ سب جو باہر پیسے بھیج کے وہاں پہ جہاد کریں گے یہ سب ڈراما بند کرو سب بند کرو دکان بند کرو اس نے شٹر ڈاؤن کروا دی تو وہاں کے مولوی مولانا جو سعودی عرب کے تھے بڑے پریشان ہوئے وہ بہت پریشان ہوئے کن 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 اس نے بولا سنو بیٹا میں کسی دیش کا پردھان منتری راشت پتی نہیں ہوں جس کو تم سے ووٹ چاہیے میں پرنس محمد بن سلمان کی بات کر رہا ہوں دوستوں کہ تم یہ مت سمجھ لے نا کہ میں کہیں کب پردھان منتری ہوں راشت پتی ہوں اور پھر یہاں پر چناؤں ہوں گے اور میں تمہارے ووٹ لے کر رہا ہوں گا میرا ووٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے میں تمہارا باپ اس لیے ہوں کیونکہ میں ایک خاص خاندان میں پیدا ہوں گا ہوں اور جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے ورنہ سر کلم تو لوگ بلکل خوف کھا گئے لوگوں نے بولا ٹھیک ہے مائے باپ آپ ہی ٹھیک بول رہا ہے اس نے حدیث ودیث سب دور کر دی اس نے بولا سعودی عرب صرف قرآن سے چلے گا وہ قرآن سے چل رہا ہے اس نے بولا صرف دی الٹیمیٹ سوورینیٹی بلانگس ٹو اللہ علون خود مقتاری صرف اللہ سے یہ بیچ میں بچولیہ نہیں چیئے سب کو نکالو اس نے سب کو نکال دی اب دیکھیں فرانس کا میں ایک اور بات بتا رہا ہوں ہوا کیا ہے فرانس میں انہوں نے ایک باڈی بنائی ہے فورم ڈی اسلام ڈی فرانس یہ فورم ڈی اسلام ڈی فرانس یہ ایک یعنی فرنچ مسلم فورم ہے اس کو فرنچ مسلم فورم آپ کہہ سکتے ہیں فورم ڈی اسلام ڈی فرانس کا یہی مطلب ہے اس کا translation یہی ہے کہ بھئی فورم فور دو مسلم فورم فور اسلام ان فرانس تو اس میں اس کا بھی کرٹیسزم لوگ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں یہ چکر ہو گیا ہے کہ اس میں مسلمان تو ہی نہیں فرانس نے یا بہت کم مسلمانوں کا اس میں representation ہے تو یہ تو غلط ہے لوگ اس طریقے سے بھی وہاں پہ اس کو criticize کر رہے ہیں لیکن فرانس کو ایک بات سمجھ میں آگئی فرانس کو ایک بات سمجھ میں آگئی کہ جو ہمارے values ہیں خاص طور سے secularism کی values وہ radical اسلام سے مل نہیں کھاتے radical اسلام میں اسلام کی بات نہیں کر رہا دوستو یہاں پہ میں radical اسلام کی بات کر رہا ہوں radical اسلام کا democracy سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا secularism سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ ایک extremist philosophy ایک extremist ideology ہے وہ ایک political ideology ہے وہ ہمیں political ideology کی طرح ہی اس کو دیکھنا پڑے گا اب یہاں پہ لکھا ہے کہ common citizens of France جو ہیں وہ اس سے بڑے پریشان ہیں کسی کی گاڑی جل گئی کسی کو مار دیا کسی کو پیٹ دیا کسی کا مرڈر ہو گیا روز کے روز آپ دیکھیں گے یورپ سے ویڈیوز آ رہے ہیں روز کے روز یہ کر دیا آگ لگا دیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے رہتے ہیں ان کے immigrants اور crime سارے کے سارے crime میں ملاب وزارہ تر لوگ سارے کے یہ پر آپ ان کو چھو نہیں سکتے آپ نے چھوہ وہاں پہ گانا کا ہے اسلاموفوبیا کا پھر سب لوگیں گھٹا ہو جاتے ہیں اب کیا کریں اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں پورے یورپ میں بات ہو رہی کہ کس طریقے سے immigration کو روکا جائے ان کو دور کرا جائے اور سب سے پہلے فرانس نے دور کرا ہے یہ اماموں کو بولا امام صاحب آپ تو دوری رو آپ باہر رو آپ کو فرانس میں آنے کی عوشتہ نہیں ہے سویڈن نوروے اٹلی ڈینمارک جرمنی یہ بھی بڑے سیریس سٹیپس لے رہے ہیں ریڈیکل اسلام کے خلاف بڑے سیریس سٹیپس لے رہے ہیں یہاں پہ قانون بن رہے ہیں یہاں پہ صرف ایسا نہیں کہ پولس کو بولا کہ ان کو روکو نہیں یہاں پہ پارلیمنٹ میں ان کے قانون بن رہے ہیں کہ ہم علاو نہیں کریں گے اور ایک اور چیز جو یورپ میں ہو رہے ہیں یہ دوستوں میں آپ کو بتا دوں اب دھیرے 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 یہ سٹارٹ یوکے نے کر رہا ہے مطلب عمل اس میں کر رہا ہے سٹارٹ تو کئی لوگ کر چکے ہیں لیکن عمل اس میں سب سے پہلے یوکے نے کر رہا ہے کہ دیکھئے آپ اگر پاکستان کے ہوں اور آپ قانون توڑیں آپ یہاں کے آپ فرانس کے سیٹیزن ہیں آپ انگلینڈ کے سیٹیزن ہیں for example یوکے کے your parents came from پاکستان and you were born in یوکے ٹھیک ہے naturalized ہیں you were born in یوکے یعنی کی آپ کا برڈش پاسپورٹ ہے سب کچھ بڑ آپ کبھی پاکستان نہ گئے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا گئے ہوں نہیں گئے ہوں لیکن آپ پیدا یوکے میں ہوئے ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب آپ یوکے کے سیٹیزن ہیں دوستوں اس میں پتا ہے کیا بات ہے اس میں بڑی خطرناک بات کر دی یوکے نے یوکے نے بولا ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا دو کوڑی کا فرق نہیں پڑتا ہم تمہیں واپس پاکستان بھیج دیں گے چاہے تم پاکستان میں پیدا ہوئے نہیں ہوئے تم کہیں پہ پیدا ہوئے تم یوکے میں پیدا ہوئے ہونا تم اسی چیز کی دونس دکھا رہے ہونا کہ تم یوکے میں پیدا ہوئے ہوئے اس لئے تم ایزا سیٹیزن تم کچھ بھی کر سکتے ہو جاؤ بیک کو بیک ٹو پاکستان یہاں تک پریشان ہو گئے یوروپینز اور یہ جو فرانس نے قدم لیا ہے دوستوں یہ لیٹس قدم ہے ریڈیکل اسلام سے لڑنے کا